پہنی کا سٹارٹ ایک لڑکے سے ہوتا ہے جو ایک لپٹ کے ذریعے ایسی جگہ پر آتا ہے جہاں پر اور بھی بہت سارے لڑکے موجود ہوتے ہیں اس کو کچھ یاد نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے اس کا کیا نام ہے لیکن اس کو جو واقع پر باقی لڑکے موجود ہوتے ہیں وہ اس کو گرینی کا نام بتاتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر ہر مہینے ایک باکس کے ذریعے کوئی ممبر آتا ہے جس کو وہ سب گرینی کا نام دیتے ہیں پھر وہاں پر وہ اس کو توڑ طریقے بتاتا ہے اور اس طرح وہاں رہتے ہیں وہ باقی سب لڑکوں سے ملتا ہے پھر اچانک ایک دن دیکھتا ہے کہ میز کے دوسری سائیڈ پر ایک ڈور اوپن ہو رہا ہے تو وہ اسے پوچھنی کوشش کرتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے کبھی اس کے بارے میں آگین سوال نہ پوچھنے کیونکہ اگر کبھی تم نے پوچھا تو تمہارے لئے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی لیکن اس کے اندر کیا اور اسٹی پیدا ہو جاتی ہے تب اس کے ایک لڑکے چک سے ملاقات ہوتی ہے چک سے بات کرتے ہوئے دوبارہ وہ اس میز کے بارے میں پوچھتا ہے جو دیوار کے پیچھے ہوتا ہے پھر وہ وہاں اس کے پاس جانے کوشش کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ یہاں ہے کیا تو وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر کچھ بوائز جاتے ہیں جن کو رنر کہا جاتا ہے اور وہاں سے نقشہ معلوم کرتے ہیں کہ یہاں سے باہر جانے کا راستہ کیا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں سے دو لڑکے وہاں واپس آ رہے ہیں وہ ان کو دیکھتا ہے اس کے اندر مزید کیا اور اسٹی پیدا ہوتی ہے وہ پھر اس دور کے بلکل پاس جانے کوشش کرتا ہے لیکن جیسے وہ پاس جاتا ہے باقی سارے لڑکے آ کر اس کو روک دیتے ہیں اور اسے منع کرتے ہیں کہ آج کے بعد دوبارہ یہاں نہیں جانا جس پر وہ کافی بحث کرتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے پھر ایل بے جو وہاں کا انچارج ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا کول کرتا ہے اسی دوران وہ دور بھی بند ہو جاتا ہے پھر رات کو اچانک پارٹی ہوتی ہے پارٹی میں اسے اپنا نام یاد آ جاتا ہے وہ سب کو بتاتا ہے کہ میرا نام تھومس ہے پھر اس کو رات میں اچانک سے کچھ عجیب و غریب خواب آتے ہیں جس میں اسے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ کہتے ہیں یہ ایک ویکٹ ہے جو کہ بہتری ندار ہے جو کہ ہوتا نہیں ہے پھر اچانک سے ایل بے آت اس کے پاس آتا ہے اور اس کو ایک جگہ پر لے آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ یہاں پر اپنی زندگی خود جینا ہے اور اپنے کام خود کرنے ہیں تب وہاں پر اس کی ملاقات نیوٹ سے ہوتی ہے نیوٹس وہ وہ ڈسکشن کرتا ہے کہ یہاں پر کیسے باہر جائے جائے تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ ہمیں یہاں پر تین سال ہو چکے ہیں لیکن ہمیں یہاں سے کوئی بھی راستہ نہیں ملا راستہ صرف ایک ہی ہے جو میز کی دوسری سائیڈ پر ہے وہ اس کو ایک کام سے گاؤں بیجتا ہے دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک اورنہ رہا ہے جو اس پر اٹیک کر دیتا ہے بسیکل اس کو نمبین ہوتا ہے وہ وہاں سے اپنی جان بچا کر واپس سب بوائز کے پاس آ جاتا ہے تو بوائز اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ انفیکٹڈ ہو چکا ہے وہ پھر اس کو سارے مل کر دور کی دوسری سائیڈ پر تکیل دیتے ہیں اور وہ دور آٹومیٹک بند ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ان کے لئے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا پھر وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک گریورز رہتے ہیں جو گریورز سب کو انفیکٹ کرتے ہیں یا جو دور کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے واپس نہ آئے تو وہ اس کو مار دیتے ہیں تب ہی اس کو عجیب و غریب اگین دوبارہ خواب آتے ہیں کہ وہ کسی ایک لیب میں کامتا ہے وہاں سے سمجھ جائے جاتا ہے کہ منو اور کلبے جاتے ہیں میز کی دوسرے طرف کیونکہ ڈیلی بیسز پہ دو دولر کو پیئر جاتا ہے لیکن اب تک ان کا کوئی کچھ اتا پتا نہیں ہوتا کہ وہ کب تک آئیں گے پھر اچانک سے دیکھتے ہیں کہ منو ایلوک لے کر آ رہا ہے جو کافی زخمی ہو چکا ہے اور دور بند ہونے والے سب ویٹ کرے ہیں کہ یہ باہر آ جائیں گے لیکن کسی نے کسی طرح تھومس اس کے دور بند ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے اب منو اس کو بتاتا ہے کہ ہمیں پر رات یہاں ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ یہ صبح کے وقت تھی اب یہ دور کھپن ہوگا اب ہمیں کسی طرح یہاں سٹے کرنا ہے تو جب وہ کہیں چھپنے کی جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انہیں ایک مکڑی نظر آتی ہے جن کو وہ گریور بلاتے ہیں گریور ان پر اٹیک کرتی ہے منو وہاں سے بھاگ جاتا ہے تھومس پتوں میں چھپ جاتا ہے لیکن فائنلی وہ اس مکڑی کو مار دیتے ہیں بٹ ان فیکٹ وہ مکڑی نہیں ہوتی بھی ایک مشین ہوتی ہے لیکن جیسے بھی وہ اس کو مار دیتے ہیں پھر نیکسٹ مورننگ منو اور تھومس ایل بے کو بچا کر لے آتے ہیں اور تب منو سب کو بتاتا ہے کہ اس کو بچانے والا تھومس ہے اور بڑی پراؤڈلی کہتا ہے کہ یہ ہمارے لئے بہت بڑا رنر ثابت ہو سکتا ہے پھر اگلے دن دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی وہاں سے آئی ہے جو بلکل تھومس کا نام لیتی ہے اور اس کے پاس ایک پرچی نکلتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا پھر سارے لوگ ڈسکشن کرتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے یہ کیا ہو رہا ہے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے پھر اچانک سے لڑکی کو ہوش آتا ہے پھر لڑکی اپنا نام ٹریس ٹیریسہ بتاتی ہے پھر باقی بوائز آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کیا جانا چاہے پھر وہ پلان کرتے ہیں کہ کوئی نہ ہم دوبارہ میز کے پیچھے جائے اور دیکھیں کہ اس مشین کے اندر کچھ ہوگا جو کہ بیسیکلی گریور تھی تو وہاں سے انہیں ایک ڈوائس ملتی ہے جس پر نمبر سیمل لکھا ہوتا ہے ان سے انہیں کچھ کلو یا کچھ ہنٹ ملتا ہے کہ شاید اسے ہمیں کوئی راستہ ملے یا کسی جگہ بھارا ہے تب منہو سے اپنا ایک بیسیک اپنا ایک سیکرٹ روم ہوتا ہے وہاں لیا تو وہاں پر وہ سارا میز گف سے نقشہ بتاتا ہے کہ میں نے ان تین سالوں میں یہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کی ہیں لیکن ہمیں کہیں سے بھی کوئی باہر جانے کا راستہ بلکل بھی نہیں ملا لیکن اب یہ نمبر سیون کی جو ڈوائس ملی ہے ہاں پس ہو کہ شاید ہمیں سے کوئی مزید کوئی راستہ مل سکے کیونکہ یہ ہمیں کبھی آج تک نہیں ملی تھی تو وہ پھر پلان کرتے گے کیوں نہ ہم پھر ہم دوبارہ ایک پلان کریں گے تو اچانک سے پھر وہ باقی لڑکے آگے بتاتے ہیں کہ تیریسہ کو ہوش آگیا ہے لیکن وہ کسی کے کابو میں نیاریسہ پرٹیک کری ہے تو اس کو پھر تھومس آ کر کول کرتا ہے پھر وہ اس کے ساتھ باتیں کرتی ہے باتوں میں وہ اپنے دو انجیکشنز نکال کے دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں آئی تھی تو میری پاکٹ میں یہ دو انجیکشنز ہیں تو تھومس وہ دو انجیکشنز لے لیتا ہے پھر وہ پلان کرتے گے کیوں نہ ایک انجیکشن ایل بے کو لگایا جائے ہو سکتا ہے کہ اسے ایل بے کی تبیہ بلکل ٹھیک ہو جائے تو چنانچہ رات کے ٹائم پھر وہ آتے ہیں تو ایل بے کو وہ پھر ایک انجیکشن لگا دیتے ہیں جسے ایل بے بہوش ہو جاتا ہے لیکن ایل بے اسے کچھ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے تھومس کو کہتا ہے تھومس تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے لیکن اسے کوئی سمبر میں جاتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کہا اینیہاو نیکس ڈے پھر وہ پلان کرتے ہیں تو تاکہ دیکھیں کہ وہ نمبر سیون پلیس کہا ہے وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ پھر ایکٹیو کرتا ہے ڈیوائس کو تو جیسے وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ آٹومیٹک اس پر سگنل لانا سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ جہاں جہاں سگنل جاتا ہے وہاں وہ ڈیوائس کو لے کر جاتا ہے پھر دیکھتے ہیں وہ کیسے ڈور پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر وہ ڈیوائس کا جو کلر ہوتا ہے ریٹ کی جگہ گرین ہو جاتا ہے پھر وہاں سے ایک اور دروازہ اپن ہوتا ہے پھر وہی پر یہ اچانکہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو میز ہے اپنے دروازے چینج کر رہی ہے اپنا یعنی مینز کے راستہ بدل رہی ہے پھر وہ وہاں سے کس نے کسی تر جان بچا کر واپس وہاں پر آ جاتا ہے اور سب لڑکوں کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے یہ دیکھا پھر تبھی تیریسہ بھی ان سے ملتی ہے اور جا کر دیکھتے ہیں کہ جو ایل بی کو ہوش آ چونکہ اور ایل بی تھومس سے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب تمہارے وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ تم ہی ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے لیبارٹری میں لیکن جی اس بات کا تاجب ہے ان لوگوں نے تمہیں یہاں پر کیوں پیچا کیونکہ تم تو سپیرر تھے پھر دیکھتے ہیں کہ اچانک سے چاروں طرف سے اس میز کے ڈور اوپن ہو رہے ہیں جس پر تھومس سب کو کہتا ہے کہ اپنے اپنے آرمز ویپنز کابو کر لو کیونکہ چاروں طرف سے ایک گریورز آئیں گی اور اس پر ساری چاروں طرف سے گریورز آ جاتے ہیں وہ ان پر اٹھائک کر دیتے ہیں اسی دوران میں کافی فائٹنگ ہوتی ہے اور فائٹنگ میں کچھ لڑکیں مارے بھی جاتے ہیں لیکن افسوس کے بات یہ ہے کہ اس میں جو الوے ہوتا ہے جو سب کی مدد کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو ایک گریورز پکڑ لیتی ہے اور جانے سے پہلے الوے اسے کہتا ہے کہ تھومس اب یہ تمہارے اوپر ہے اور تم ان سب کو یہاں سے بچا کر لے کے جانا ہے تھومس یہ بات سننے کے بعد پلان کرتا ہے کہ اب میں نہیں ہر حال میں ان سب کو یہاں سے بچا کر لے کے جانا ہے پھر اچانک سے وہ سارے گریورز غائب ہو جاتے ہیں یعنی واپس چلے جاتے ہیں اس پر ایل بے کو غصہ آتے ہیں اور ایل بے کہتا ہے کہ یہ سب کی تھومس کے وجہ سے ہو رہا ہے یہ تھومس ہی ہے جو کچھ کر رہا ہے پھر تھومس غصے میں آ کر وہ جو انجیکشن ہوتا ہے اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن جب صبح اس کی جب نیکسٹ ڈے آنکھ کھلتی ہے تو اسے سب کچھ ہی یاد آ چکا اور وہ پھر باقی میمبرز کو بتاتا ہے کہ میں اور ٹیریسا کسی ایک لیبارٹری میں کام کرتے تھے اور وہاں پر ہم ڈیفرنٹ ریسرچز پر اور ڈیفرنٹ ایکسپیرمنٹ کیا کرتے تھے ایک وائرس کی کیور جاننے کے لیے تو مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کچھ اس طرح ہی تھا تو اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اور اس کے لیے ہم سب کو پلان کرنا ہوگا اور اس کا پلان یہ ہے کہ ہمیں اس میں سے باہر جانا ہوگا تب ہی جا کے ہم سب کو بچا سکتے ہیں ادھر وائز ہم ساری زندگی یہی رہ جائیں گے تو پھر سب مل کر ایک پلان کرتے ہیں کہ کس نے کسی طرح یہاں سے نکلنا ہے تو اس کے لیے ٹیریس ہاں بھی مان جاتی ہے پھر ایک پلان کے تحت یہ سب لوگ پھر ایلوے کو روکتے ہیں اور تب تھومس ہب کو کہتا ہے کہ جس نے اگر سارے زندگی کے لیے یہاں سڑنا مرنا ہے تو وہ یہی پر ہے جس نے اگر اپنی لائف کو بچانا ہے اور آگے جانا ہے تو وہ میرے ساتھ آجائے تو دو تین لڑکوں کے لیے بابا کے سارے بوائز ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں پھر وہ میز کے اندر اینٹر ہو جاتے ہیں پھر وہاں پر کافی ٹویسٹ آتے ہیں کافی گریورز آتی ہیں اور کافی موڈ آتے ہیں کافی ایڈ اونچرنگ آپ کو یہاں پر کافی دیکھنے کو سین ملیں گے پھر وہ کافی گریورز کو مارتے بھی ہیں پھر فائنلی انہیں ایک دور اپن ملتا ہے وہاں پر وہ دور ان سے ایک پاسٹر مانگتا ہے لیکن منہوں ایک ٹریسنگ ٹریسنگ کر کے نمبرنگ کی وہ اس کو کامیاب کر دیتا ہے جس کے بعد پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لیب میں داخل ہو گئے ہیں لیب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کافی سائنٹسٹ وہاں پر مرے ہوئے ہیں اور وہاں پر خون ہی خون ہے تو پھر تب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک سکرین پر ایک عورت وہاں کی ایک ہیڈ ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر ایوہ پیج ہے وہ ان کو میسید دیتی ہے کہ اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ ٹرائل ون میں بالکل سکسیسل ہو چکے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ آپ سب کو غصہ ہوگا لیکن اس کے پیچھے بھی ایک ہمارے پاس ریزن ہے کیونکہ یہاں پر اب ارت بالکل سورج کے قریب آ چکی ہے جس کی وجہ سے آبادی کافی ڈیمیج ہو رہی ہے لیکن دوسرا پہلو یہ آیا ہے کہ وہاں پر خطرناک وائرس پہل چکا ہے اور وہ وائرس کافی لوگوں کو انفیکٹ کر رہا ہے اور اس کا انفیکٹ یہ ہے کہ اس سے سارے لوگ ایبنورمل ہو جاتے ہیں میس وہ کافی وائلیٹ ہو جاتے ہیں جسے وہ دوسرے لوگوں کو مارنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو تب ہی دیکھتے کہ وہاں پر کچھ لوگ پیچھے سے آفیسرز آتے ہیں اور سارے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر انہیں اسی دوران میں یہ ڈاکٹر ایوہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری نئی آنے والے کل کی امید ہو اور ہم آپ سے امید لگاتے ہیں آپ کے لئے ایک نئی دنیا انتظار کر رہی ہے پھر وہ ایک پسٹل لیتی ہے اور آپ نے آپ کو شوٹ کر دیتی ہے پھر وہی پلیس جو ویڈیو میں دکھائے جا رہے ہوتے ہیں پھر وہ بھی ادھر آ جاتے ہیں اور تب ہی دیکھتے ہیں کہ ایل بے بھی آ جوکے ایل بے اس پر ایک شوٹ کرتا ہے لیکن اس کو بچانے میں چنک سامنے آ جاتا ہے پھر وہ سارے پلیس آفیسرز آتے ہیں وہ سارے سروائیورز کو ایک ایسے جگہ پہ لے جاتے ہیں میں فیس ٹو کے لئے پھر دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر ڈاکٹر ایوہ کو دکھائے گیا جو سب کو بتا رہی ہوتے ہیں کہ میز ون کا جو ٹرائل تھا وہ کافی کامیاب رہا اور اب ہمیں نیکسٹ فیس کے لئے ان سب کو ریڈی کرنا چاہیے میں سکر ان یہ ٹرائل پو بے آئیں گے اب وہ جو انفیکشن کے بات کرتی ہے وہ انفیکشن یہ ہے کہ ان کو ایک ایسا کیور چاہیے ایک ایسے ویکسین چاہیے جو ان کو تین ایج بوایس ہے جن کا مائنڈ لیول بلکہ سٹرونگ ہو کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ وہ ان کے مائنڈ سے ایک سیرم نکالیں گے جسے وہ ان سے ویکسین تیار کریں گے اور یہیں پر یہ مووی کا انڈ ہو جاتا ہے پارٹ ون کی طرح تھومس اگین ایک لفٹ میں اوپر طرف جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے منو پھر اس کو جگہ دیتا ہے ایک ٹی بینز کے وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اب وہ پلین جو پارٹ ون میں ان کو لے کر آتی ہے وہ ایک ڈیسکنیشن پر پہنچ جاتی ہے وہ ان کو ایک بلڈنگ کی طرح لے کر جا رہے ہوتے ہیں سب افیسرز لیکن کچھ افیکٹیڈ لوگ ان پر حملہ کر دیتے ہیں جو زومبے میں کنورٹ ہو چکے ہوتے ہیں فائنلی وہ ان سے بچ کر ایک بلڈنگ میں پہنچ جاتے ہیں بلڈنگ میں ان کی ملاقات ایک آدمی سے ہوتی ہے جو اپنا نام مسٹر جونسن بتاتا ہے اور مسٹر جونسن ان کو بتاتا ہے کہ یہ جگہ صرف وہی رن کرتا ہے اور ان کو ایشیورٹی دیتا ہے کہ یہاں پر ان کو کسی قسم کے کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور ان کی ہر طرح سے ان کی یہاں پر سیکیورٹی کی جائے گی پھر تھومس دیکھتا ہے کہ اس کی ایج کی اور بھی بہت سارے وہاں پر لڑکے موجود ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر موجود رہنے والے لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ بھی سروائیورز ہیں جو میزر انڈر سے بچ کر آئے ہیں پھر یہ دکھایا گیا ہے کہ وہاں پر مسٹر جونسن آتے ہیں مسٹر جونسن کچھ بوائز کے نام لیتے ہیں جن کو لے جائے جاتا ہے جس کے اوپر تھومس کچھ قویسٹن کرتا ہے تو وہاں پر پہلے سے موجود جو رہ رہا ہوتا لڑکا اس کو بتاتا ہے کہ یہاں پر کچھ بوائز کے نام لیے جاتے ہیں اور ان کو ایک سیف پلیس لے جائے جاتا ہے تب ہی پھر تھومس پیریسا کو دیکھتا ہے لیکن وہ اس کو گارڈ اس کو روک دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے کچھ ٹیسٹ باقی ہیں پھر وہ جلد ہی آپ لوگ کو جوائن کر لے گی پھر ایک رات تھومس سویا ہوا ہوتا ہے اچانک سے اس کو اپنے نیچے ایک آواز محسوس ہوتی ہے تو دیکھتا ہم آپ پر ایک لڑکا موجود ہوتا ہے جو اس کو خاموشی سے ایک سیکرٹ ٹنل سے ایک ونڈو کی طرف لے جاتا ہے اور ونڈو سے اس کو دکھاتا ہے کہ کچھ ڈاکٹرز کچھ لڑکوں کو بیڑ پر لے کر ایک روم کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور اس کو یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ روم ہے جہاں سے آج تک کبھی کوئی واپس نہیں آیا اور اس جگہ میں کچھ پروپلم ہے مجھے لگتا ہے یہ کسی سیف جگہ نہیں لے جاتے یہ کچھ کرتے ہیں تو وہ پلان کرتے ہیں کہ کچھ ہی یہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے پھر نیکس ڈی دکھایا جاتا ہے نیکس ڈی میں پھر کچھ میمبرز کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو تھومس بھی چپکے سے ان کے ساتھ جانے کوشش کرتا ہے لیکن گارڈ ان کو آگین روگ دیتے ہیں اس پر تھومس کو غصہ آجاتا ہے تھومس ان گارڈ سے لڑائی کرتا ہے لیکن وہاں پر بیسٹ جونسن آجاتا ہے وہ ان کو پول کرتا ہے اور ان کو واپس ان کے کمرے میں بے دیتے ہیں تب ہی وہاں پر وائرس لڑکا آجاتا ہے اور تھومس ان کو جو گارڈ کا ہوتا ہے وہ کارڈ دیکھاتا ہے پھر وہ اس کارڈ کے مدد سے اس جگہ پر پہنچتے ہیں جب وہ پہنچتا ہے تو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے جب وہ منظر دیکھتا ہے کہ وہ سارے لڑکے وہ ممبرز جن کو سیف پلیس کے بہانے لے کر جائے جاتا تھا وہ کہیں نہیں لے کر جاتے تھے بلکہ یہاں پر ان کو رکھا جاتا تھا اور وہ ان کو لٹکایا گیا تھا اور ان کے ساتھ ڈیفرنٹ ان کی باڈیز پر نالیاں تھی جن سے ان کی باڈیز سے کچھ نکالا جا رہا تھا پھر اچانک سے وہاں کا دور کلتا ہے اور آئرس اور تھومس چھپ جاتے ہیں پھر تھومس کیا دیکھتا ہے کہ پھر اس کو ایک اور شوق لگتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر پیج جو ابھی بھی زندہ ہے اور وہ اس کے ساتھ مسٹر جونسن کے ساتھ ویڈیو کال کر رہی ہوتی ہے اس پر تھومس کو یقین ہو جاتا ہے کچھ بتاتا ہے جو انہوں نے وہاں دیکھا ہے اور پھر وہ بتاتا ہے کہ ڈاکٹر ایوہ نے مسٹر جونسن کو بھیج ہے کہ وہ ان کو یہاں سے لے جائے تاکہ ان پر ایکسپیرمنٹ کیے جائے پھر یہ وہاں سے ٹیریسہ کو لیتے ہیں اور وہاں سے بڑی ایڈونچر کے بعد بڑی فائٹن کے بعد وہاں سے بلڈنگ سے نکل آتے ہیں اب جیسے وہاں بلڈنگ سے وہ نکلتے ہیں تو وہ کسی بلڈنگ میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر تھومس اس کو بتاتا ہے کہ اب ہمیں ماؤنٹ ایر پر جانا جہاں پر رائٹ آرم ہے اور وہی ہمیں بچا سکتا ہے اور وہی ہمارے لئے ایک سیف پلیس ہے پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم یہ ایک رات گزارتے ہیں پھر جیسے ہی منو لائٹ آن کرتا ہے تو وہاں پر کچھ زومبیز دکھائی دیتے ہیں جو ان پر اٹیک کرتے ہیں پھر اگین ایڈونچر اگین فائٹنگ پھر گوم سے کسی نہ کسی طرح بچی جاتے ہیں لیکن ونسٹن وہاں پر زخمی ہو جاتا ہے اور کافی ایفیکٹڈ ہو جاتا ہے پھر صبح کا سین دکھائی جاتا ہے پھر انہیں دکھائی جاتا ہے کہ اگین ویکیڈ ان کے پیچھے ابھی تک بھی ہے وہ پھر کسی نہ کسی طرح بچ کریں دوسرے جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر ونسٹن کو دکھائی جاتا ہے کہ اس پر وہ بری طرح ایفیکٹ ہو چکا ہے وہ پھر اپنے آپ کو شوٹ کر دیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا وہ کسی کے لکسان پڑنے پھر ایک رات کا جب وہ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ اچانک سے موسم خراب ہو گیا ہے وہ اس موسم سے بچنے کے لئے کسی نہ کسی طرح پھر ایک اور بیلڈنگ پہ پہنچ جاتی ہیں جیسے وہ ایک اور بیلڈنگ پہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر مزید ان کو زومبیز نظر آتے ہیں لیکن یہ زومبیز بندے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہاں پر ایک برینڈا نامی لڑکی آتی ہے اور وہ ان کو ایک مسٹر ہورے کے پاس لے کر جاتی ہے مسٹر ہورے اس پلیس کو رن کر رہا ہوتا ہے وہاں پر سارے سروائیور موجود ہوتے اور ان کے لئے وہاں پر ایک شیلٹر ہوتی ہے ہم اس پھر اس کو بتاتا ہے کہ ہم نے ایک ماؤنٹین جانا ہے جہاں پر رائٹ آرم ہمیں سب کو بچا سکتی ہے اور اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اس نے بھی رائٹ آرم کی طرف جانا ہے پھر وہ سب مل کر پلان کرتے ہیں لیکن جب وہ نکل رہے ہوتے ہیں تو پھر ساری ٹیم وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ اس جگہ کو تباہ کر دیتی ہے فائنلی سارے نکل جاتے ہیں لیکن برینڈا اور تھومس رہ جاتے ہیں پھر وہ پلان کرتے ہیں ایک سیکرٹ ٹرنل سے نکلنے کی لیکن جب وہ ایک سیکرٹ ٹرنل میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ڈیفرنٹ قسم کے اور زومبز ان کو نظر آتے ہیں جو ان پر آٹیک کرتے ہیں پھر فائنلی وہ وہاں سے بچ جاتے ہیں لیکن برینڈا زخمی ہو جاتے ہیں پھر ان کی ایک مسٹر مارکس سے ملاقات ہوتی ہے مسٹر مارکس سے کس نے کسی طرح وہ جگہ کا ایڈرس پوچھتے ہیں پھر وہ سب پلان کرتے ہیں رائٹ آرم جانے کے لیے ابھی وہ وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں کہ فائرنگ سٹارٹ ہو جاتے ہیں دو لڑکیوں کو دکھایا جاتا ہے اور وہ دو لڑکیوں کو گن پوائنٹ پر کہتے ہیں کہ آگے چلیں ابھی وہ جیسے آگے جا رہے ہوتے ہیں تو کسی ایک لڑکی کی نظر آئرس پر پڑتی ہے اور وہ آئرس کو گلے سے لگاتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی میز رنر سے آئے ہوئے تھے پھر وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں پھر وہ پلان کرتے ہیں کہ ہم کچھ کرتے ہیں پھر وہ ان کی مسٹر فنچ سے ملاقات ہوتی ہے مسٹر فنچ ایک لیڈر ہوتا ہے کس کا لیڈر ہوتا ہے اس رائٹ آرم کا بیسیکلی رائٹ آرم کے بارے میں میں بتاتا چلوں رائٹ آرم ایک جگہ کا نام نہیں ہے بلکہ ایک لوگوں کا گروپ ہے جو بچوں کو جو میز رنر میں ہوتے ہیں ان کو وہاں سے سکیور کرتے ہیں بچاتے ہیں پھر اچانک سے بیرینڈا جو ہوتی ہے اس کی طبیت بگڑنا سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر ایک ممبر دیکھتا ہے کہ وہ انفیکٹڈ ہے مسٹر فنچ اس کو مانے لگتا ہے تو تھومس اس کو واقع بچاتا ہے تب ہی وہاں پر ڈاکٹر میری آ جاتی ہے ڈاکٹر میری اس کو منا کر دیتے ہیں ڈاکٹر میری کہتے ہیں کہ یہ اس کو تھومس بچا سکتا ہے اور وہ تھومس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تھومس وہ لڑکا ہے جو وکیڈ ٹیم کے ساتھ تھا لیکن وہ ان سب کو بچانا چاہتا تھا اور اس سب کو بچانے کے لیے وہ ساری انفارمیشن رائٹ آرم کو دیتا تھا اس وجہ سے وکیڈ نے تھومس کو میز رنر میں بھیجا تھا تو ساری سٹوری کلیر ہو جاتی ہے اور تھومس کو بھی انتازہ ہو جاتا تھا کہ مجھے کس طرح ماں بھیجا گیا پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر تھومس کے بلڈ سے سیمپل لیتی ہے اور وہ اس کو انجیکٹ کرتی ہے جسے اس کے طبعے ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ یہ تب تک ٹھیک رہے گی پھر نیکسٹ سین دکھایا جاتا ہے کہ ٹیریس ہے ایک پہاڑی پر یعنی ایک پہاڑ پر ٹھہرے ہوئی ہے اور تھومس اسے ملتا ہے اور تھومس کے ساتھ جب وہ ڈسکشن کرتی ہے تو اس کو بتاتے ہیں کہ مجھے ساری یادیں واپس آ رہی ہیں وہ اپنی ماں کے بارے میں بھی بتاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس کو سوری کرتی ہے تھومس جب پوچھتا ہے کہ سوری کس لیے تو وہ بتاتی ہے کہ میں اس جگہ کا سارا سب کچھ ویکٹ کو بتا دیا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب سب چیزوں کا جو کیور ہے وائرس کا وہ ویکٹ کے پاس ہی ہے بس ابھی یہ بتانے ہی تھا کہ ویکٹ کے جو پلینز ہوتے ہیں وہ سارے آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور وہ یہاں بھرا کر اچھی بھلی تباہی مچا دیتے ہیں اور کافی لوگ مارے جاتے ہیں اور ساروں کو آریسٹ کر لیتے ہیں جب سارے ممبر ویکٹ کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں تب ہی میڈم ایوہ جو پیج ہوتی ہے وہ آتی ہے اور تھومس کو کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں کوئی مونسٹر نہیں ہوں میں تم سب کے لیے ہی ایک کوئر ڈھونڈ رہی ہوں کوئی ویکسین تلاش کر رہی ہوں اور وہ مجھے تم سب سے ملنا ہے کہ ابھی ان کو پھر وہاں سے یہ بھی ریالائز ہوتا ہے کہ ٹیرس ہوں سب کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں تب تھومس مسٹر جونسن جو ہوتا ہے ڈاکٹر میری کو شوٹ کر دیتا ہے اور تب ہی تھومس جو ہوتا ہے اپنی جیب سے بومب نکالتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ میں شوٹ کر دوں گا شوٹ کہہ رہا ہوں سوری میں بومب لاؤسٹ کر دوں گا جسے سارے لوگ مارے جائیں گے تب ہی انہوں کو کہتا ہے کہ بلاؤسٹ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہم ان کے ساتھ جانا پسند نہیں کریں گے اس سے زیادہ بہتر ہے یہ کہ ہم یہاں پر مار دیا جائیں یا مر جائیں تو ابھی یہ پھوڑنے والا ہوتا ہے بومب کے اچانک سے ہورے اور بیننڈائی گاڑے پر آتے ہیں وہاں پر کافی اچھی بلی تباہی پہلاتے ہیں جسے وکیڈ بکھر جاتی ہے اور اس دوران میں پھر اگین فائٹنگ ہو جاتی ہے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ مسٹر جونسن تھومس کو گولی مارنے لگتا ہے لیکن جونسن کو گولی لگ جاتی ہے پھر وکیڈ پلان کرتا ہے کہ سارے واپس چلے جائیں چلے اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ہمارا سفر رکھنا نہیں چاہے لیکن تب تھومس کہتا ہے کہ نہیں ہمیں ان سب کو بچانا ہے اور میں منہو کے بغیر کبھی نہیں جاؤں گا اور یہ سوال منہو کا نہیں ہے بلکہ ان سب بچوں کا ہے جو اس وقت میز رنر میں ہیں اور آئیں گے تو اب ہم سب کو پلان کرنا ہے ہم نے ان سے بدلہ لینا اور واپس جانا ہے اور یہیں پر پارٹو ختم ہوتا ہے اس مووی کے سٹارٹ میں تھومس اور اس کے ساتھوں کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ٹرین کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں ٹرین بیسیکلی وکٹ کی ٹرین ہوتے ہیں جس نے بہت زیادہ بچوں کو دوسرے نیو سٹی میں شفٹ کیا جا رہا ہوتا ہے پھر وہ سارے بلکر فانیلی اس پر اٹیک کرتے ہیں اور کافی فائٹنگ کے بعد وہ اس ٹرین سے بچوں کو بچا لیتے ہیں لیکن جب ڈپا کھول کر دیکھتے ہیں تو اس پر تھومس کو کافی مایوسی ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر منہو نہیں ہوتا کیونکہ بیسیکل وہ منہو کو بچانے کے لیے ہی آیا تھا بٹ اینی ہاؤ وہ اپنا دل چھوٹا نہیں کرتا وہ پھر مزید پلان کرتا ہے کہ میں نے کسی نہ کسی طرح منہو کو بچانا ہے جس کے لیے ایک نقشہ دیکھتے ہیں نقشہ میں ان کو ایک نیو سٹی نظر آتا ہے جس کے لیے وہ مسٹر فینج سے بات کرتے ہیں مسٹر فینج کہتا ہے کہ میں اس کے لیے اگری نہیں ہوں کیونکہ ہمیں یہاں تک پہنچنے میں چھ مہینے لگے ہیں تو ہم ایک انسان کی خاطر اپنا یہ سارا کچھ کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی بھی اگری نہیں ہوتا جس پر تھومس کو کافی مایوسی ہوتی ہے بٹ مسٹر ہورے کہتا ہے کہ اگر امید ہے تو کچھ کیا جا سکتا ہے بٹ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی وہاں پر نہیں جائے گا تاب امنہو کو دکھائے جاتا ہے جس پر ڈیفرنٹ ایکسپیرمنٹ کر کے اس کے دماغ سے ایک قسم کا سیرم نکالنے کوشش کی جا رہی ہوتی ہے پھر دکھاتے ہیں کہ تھومس اور اس کے ساتھ ہی پلان کرتے ہیں چپکے سے نکلنے کا کہ وہ اکیلا منہو کو بچائیں گے لیکن راستہ میں ان پر زومبیز اٹیک کر دیتے ہیں تو تب ہی پھر اس ٹائم پر مسٹر ہورے اور برینڈ آ کر ان کو بچاتے ہیں پھر وہ پانچ لوگ مل کر پلان کرتے ہیں کہ وہ منہو کو بچائیں گے پھر وہ ایک نیو سیٹی پہنچتے ہیں نیو سیٹی بھی بلکل سیمپل سے میز رنر کی طرح ہوتا ہے جو پہلے ہوتا ہے اب یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ ایک میٹنگ چل رہی ہے جس میں ٹریسا سب کو بتاتی ہے کہ منہو کی دماغ سے جو سیرم نکلا اس کے اندرے خاص قابلیت ہے جو کیور ثابت ہو سکتی ہے جس سے ویکسین بنائی جا سکتی ہے اینی ہاؤ یہاں پر یہ سین ختم ہوتا ہے پھر دکھایا جاتا ہے کہ سارے ساتھی پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے کیسے کس طرح کرنا ہے تو لیکن بیڈلہ کی یہ ہوتا ہے کہ تھومس کی گردن پر ٹریکنگ ڈیوائس لگی ہوتی ہے جس سے ویکٹ کو ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں پر موجود ہے اور وہاں پر اٹیک کروا دیتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ ان کو اریسٹ کرنے لگتے ہیں تو کوئی ایک اچانک سے انجانے لوگ آتے ہیں وہ تھومس کو بچا کر اپنی ایک وین میں پٹھا کر لے جاتے ہیں تھومس کو نہیں پتا ہوتا ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں وہ انہوں نے ماسک پہنا ہوتا ہے پھر جب وہ ان کو اپنی جگہ پہ لے جاتے ہیں تب تھومس کو پتا چلتا ہے کہ وہ ماسک والا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا حصہ تھی گیلے ہے جو پارڈ ون مووی میں اس کے اگینسٹ تھا پھر گیلے اس کو سب کچھ ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ یہاں پر کیسے پہنچا ہے کس طرح پہنچا اور اس کی ایک شرط ہوتی ہے تھومس کے ساتھ کہ وہ اس کے لئے سیرم لے کر آئے گا کیونکہ تھومس دوسری سٹی پر جانا چاہتا تھا دوسرے مال پر جانا چاہتا تھا جو اس کے لئے بہت رسکی تھا تو یہ آدمی وعدہ کرتا ہے کہ تم مجھے وہاں تک لے چلنا اور میں تمہارے لے سیرم لے کر آنگا پھر فائنلی وہ پلان کرتے ہیں اور وہ ڈیو سٹی بچے بچا کر پہنچ جاتے ہیں تب ہی وہاں بروس کو تھومس کو ٹیریسا نظر آتی ہے تو پھر سب یہ پلان کرتے ہیں کہ ٹیریسا ہی ایک امید ہے جس کی مدد سے ہم لیبارٹری کے اندر ان ہو سکتے ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں پھر دکھایا جاتا ہے کہ ٹیریسا ایکسپیرمنٹ کر رہی ہے اس کے سیرم سے منہوں کے سیرم سے کسی ایک لڑکی پر جو انفیکٹڈ ہے اور وہ پھر خوش ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے گی پھر اس دوران میں نیوٹ کو دکھایا جاتا ہے جو تھومس کو بتاتا ہے کہ میں بھی انفیکٹڈ ہوں تو ہمیں کسی طرح سیرم حاصل کرنا ہے یا کچھ نہ کچھ ہم نے ویکسین لینی ہے پھر دوسرے سیند میں دکھایا جاتا ہے ٹیریسا کی منہوں کے ساتھ ایک ڈسکشن چل رہی ہے جس پر منہوں جو تو اس پر اٹیک کرتا ہے اور اس کے بالوں سے ہیئر پینج ہوتے وہ نکال لیتا ہے پھر اس دوران یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ جس لڑکے پر وہ ایکسپیرمنٹ کیا جاتا ہے سیرم اس کا منہوں کا وہ فیل ہو جاتا ہے جس پر اوفکوس ٹیریسا کافی مایوس ہو جاتا ہے لیکن اس دوران میں اس کی نظر تھومس پر پڑتی ہے پھر تھومس اپنے دوست گیلی کے ساتھ ٹیریسا کو کرنیپ کر لیتے ہیں پھر وہ پلان کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں کسی طرح اندر لے کر جانا ہے پھر یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہ کافی مایوس ہے میڈم پیج میسر جونسن کے ساتھ مل کر اور وہ کوئٹ کرنا چاہتی ہے تو اینی ہاؤ پھر سٹوری بنتی ہے سٹوری کے اندر یہ ٹویسٹ آتا ہے کہ وہ سب پھر پلان کرتے ہیں کہ ٹریکسا مان جاتی ہے کہ وہ ان سب کی ہیلپ کرے گی اور پھر اس کی کردن سے جو ٹریک لگیوی ایوٹی ڈیوائس اس کو نکال دیتے ہیں تاکہ وہ ڈیٹیکٹ نہ ہو سکے پھر دوران بات و بات میں پوچھتے ہیں کہ تمہارا سیرم جو پیرینڈا کو لگا تھا اس کا کیا بنا وہ بتاتا ہے کہ وہ بلکل ابھی بلکل ٹھیک ہے یعنی اس سے کچھ نہیں ہوا جس سے وہ کافی کیوریس ہوتی ہے اور وہ جو ٹیشو بلڈ والا تو وہ اپنے پاس اٹھا لیتی ہے پھر وہ سب اندر جاتے ہیں کس نے کسی طرح ایک لیفٹ میں پہنچتے ہیں وہاں پر وہ اس کو بتاتی ہے کہ تھومس کو تھومس تمہارے بلڈ سے نہ کہ اس کا علاج ممکن ہے بلکہ تمہارا بلڈ اس وائرس کو بلکہ مارتا بھی ہے جس پر تھومس کہتا ہے بلکہ یقین نہیں کرتا اس کی بات کا ابھی ان کی ڈسکیشن چلی رہی ہوتی ہے کہ لیفٹ کے اندر مسٹر جونسن آ جاتا ہے مسٹر جونسن کو تھوڑا سا شک ہوتا ہے بلکہ بلکہ اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دو لوگ کوئی اور ہیں اور وہ پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن ٹیریس ان کو کہتا ہے کہ یہ مجھے دو بندے بلکہ ہر حال میں زندہ چاہیے کیونکہ اس سے پتا ہوتا نہیں کہ اس کا سیرم میرے کام آ سکتا ہے پھر دکھائے جاتا ہے کہ منہوں ان سب پر اٹیک کرتے ہیں ڈیکٹرز پر اور وہاں سے بچ کے نکل آتا ہے پھر ان سب کی ملاقات نیوڈ سے اور تھومس سے بھی ہوتے پھر وہ تینوں پلان کرتے ہیں وہاں پر جونسن پہنچ جاتا ہے وہ ان پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ ففت فلور سے کیا کرتے ہیں سیدھا سومنگ پول میں چھلانگ لگا دیتے ہیں پھر ادھر سے ان کو جو لیڈر ہوتا ہے وہ سگنل کے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب گیلے سگنل دے گا تو پھر ایک جنگ چھڑ جائے گی پھر ادھر سے دوسری سائیڈ پر گیلے سب بچوں کو اکٹھا کر رہا ہوتا ہے برینڈ کے ساتھ مل کر تاکہ وہ ان سب کو ایک سیف مقام پر لے جائیں لیکن جب وہ چھلانگ لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کو کچھ پولیس آفیسرز گھے لیتے ہیں لیکن پولیس آفیسرز میں خود ایک گیلے بھی موجود ہوتا ہے جسے وہ بچے جاتے ہیں پھر ادھر سے وہ بس کو اٹھا کر جن میں بچے ہوتے ہیں ایک الگ مقام پر سیف مقام پر لے جاتے ہیں پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ نیوٹ بالکل انفیکٹ ہوتا جا رہا ہے اور کافی انفیکٹ ہو چکا ہے اور شہر میں اب وار چھڑ چکی ہے کیونکہ وہ ان کا جو لیڈر ہوتا ہے اس شہر کا انہوں نے وکر کے ساتھ جنگ سٹارٹ کر دیتی اب ان کا وہاں سے دوسری جگہ پر جانا بہت مشکل تھا اور اس دوران میں نیوٹ کے لئے کافی پرابلم ہو رہی تھی پھر وہ برینڈا کے پاس بیچتا ہے گیلے کو کے بھی وہ سیرم لے کر رہے تھا کہ وہ اس پر اپلائی کیا جا سکے پھر اس دوران میں تیریسا اس کے سیمپل کو چیک کرتی ہے اور اس کو ٹیسٹ کرتی ہے جسے وہ پھر میڈم پیج کو بتاتی ہے کہ تھومس کا بلڈ ہی ایک واہ سلوشن ہے اگر ہمیں یہ مل جائے تو پھر سارے پروپلم سول ہو جائے گی ادھر سے نیوٹ بالکل زومبی بن چکا ہے اور وہ اس پر اٹیک کر رہا ہے لیکن تھومس اس کو مارنا نہیں چاہتا بلکہ اپنے ڈیفنس کر رہا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ نیوٹ اس کو چھر رہا مانے کی وجہ پھر خود کو مار دیتا اور یہاں پر جو سین دکھایا جاتا ہے کافی اموشنل بہت ہار ٹیچنگ دکھایا جاتا ہے پھر آواز سنائے دیتی ہے جس میں ٹیریسا تھومس کو کہہ رہے ہیں کہ تھومس تمہارے بلڈ میں ایسی چیز ہے جو اس کے اور کو یعنی اس وائرس کو مار سکتی ہے تو تم جہاں پر ہو وگٹ کے اس روم پر آ جاؤ پھر تھومس مہا پر جاتا ہے تو اس کے ملاقات میڈم پیج سے ہوتی ہے جس کو وہ مارنا چاہتا تھا لیکن وہ پر مارتا نہیں ہے اس دوران میں جونسن آ جاتا ہے جونسن میڈم پیج کو شوٹ کر دیتا ہے اور پھر تھومس کو بھی شوٹ کر دیتا ہے جسے تھومس بے ہوش ہو جاتا ہے پھر دکھایا جاتا ہے کہ اس کو باندھا گیا اور اس کا سیرم بنایا جا رہا ہے جس پر میسٹر جونسن وہ سیرم لے لیتا ہے کیوں کیونکہ وہ خود بھی انفیکٹ ہو چکا ہے اور اس کو ضرورت ہوتی ہے ابھی وہ انجیکٹ کرنے والا ہوتا ہے کہ پیچھے سے ٹیریس آ کر اس کو اٹیک کرتی ہے جس پر وہ گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے پھر اچانک سے دکھاتے ہیں کہ دوبارہ وہ جونسن کھڑا ہو گیا اور وہ سیدھا اس پر اٹیک کر دیتا ہے ٹیریس پر اور اس دوران میں لڑائی ہو جاتی ہے فائٹنگ ہو جاتی ہے اور پھر میسٹر جونسن اس کو ایک گولی مار دیتا ہے جس سے تھومس زخمی ہو جاتا ہے بٹ اینی ہو وہاں سے وہ کرتے کراتے ایک لیب میں پہنچ جاتے ہیں جس پر ٹیریس آ کرتے ہیں کہ تم ویکسین لے لو لیکن ہمیں جانے تو لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں تم دونوں کو ماروں گا اس دوران میں تھومس اس پر ایک کرسی پھینکتا ہے لیکن وہ اس کو لگنے کے بجائے دوسرے کیبن بنا ہوتا ہے جس میں زومبی ہوتے ہیں ان کو جا کے لگتا ہے جس سے شیشہ میرر ویک ہو جاتا ہے پھر وہ وہاں سے نکل کر جونسن پر اٹائے کر دیتے ہیں اب پوری بلڈنگ میں آگ لگ چکے اور پوری بلڈنگ تباہی کا منظر پیش کر رہی ہے ایسے میں پلین آتا ہے جو مسٹر ہورے اس کو اڑا رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے قریب کر کے لے جاتے ہیں تاکہ کس نہ کسی طرح ان دونوں کو بجائے جا سکے ٹیریس آ فائنلی تھومس کو اس کے اندر بھیج دیتی ہے لیکن اس کے بعد بلڈنگ کلائپس ہو جاتی ہے جس سے ٹیریس آ مر جاتی ہے اور یہ بھی کافی ہار ٹچنگ اور اموشنل سین دکھایا گیا ہے پھر دکھایا گیا ہے کہ اس میں تھومس بھیوش ہو جاتا ہے پھر بھیوش ہونے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتے ہیں وہ ایک نئی جگہ پر پہنچ چکا ہے جو ایک بلکلی سرکشت اور سیف جگہ ہے اور یہیں پر اس مووی کا اینڈ ہوتا ہے